تو یہ ہیں سبین محمود ان کی متحرک زندگی کے کئی پہلوں ہیں مگر ان کا عمومی تعرف دی سیکنڈ فلور یعنی ٹی ٹو ایف نامی وہ کیفے ہے جو سبین نے گیارہ برس پہلے قائم کیا یہ کوئی کمرشل پروجیکٹ نہیں بلکہ نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ ایک معقول جگہ فراہم کرنا تھا جس کے ذریعے بلا امتیاز جنس عمر اور طبقہ تخلیق کاروں کو اپنے اظہار کے لیے ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں آپ چائے پینے کے ساتھ کتاب بھی پڑھ سکیں کہانی لکھ سکیں اور کہہ سکیں تصویریں بھی بنائیں اور ان کی نمائش بھی کریں گائیں بھی اور سنائیں بھی بات کریں بھی اور سہیں بھی غرض اپنی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے ملیں جلے بھی سبین ان تمام سرگرمیوں کا مہرے کی نہیں مہور بھی تھی جان ایلیا کی طرح سبین کا بھی خیال تھا ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی بات سنی نہیں گئی لیکن روز بروز بڑھتی ادم برداشت اور گھٹن کی فضا میں سانس لینے کا مطالبہ ہی سبین کے گلے کا پھندہ بن گیا اور سبین محمود کو انہوں نے ہی اپنی راہ سے ہٹا دیا جو ڈائلاغ کی بجائے مونولاغ اور دلیل سننے سے زیادہ اندھی تعمیل پہ یقین رکھتے ہیں سبین محمود کے قتل نے سوچنے والے طبقات کو بظاہر ہلایا ضرور ہے لیکن پاکستانی ریاست اور سماج کے سامنے یہ سوال بھی ایک بار پھر اُبھار دیا ہے کہ کیا واحد راستہ اب یہی بچا ہے کہ مو بند رکھا جائے یا پھر جان ہٹیلی پہ رکھ کے مقالمے کو زندہ رکھنے کی جیسی کیسی کوشش جاری رکھی جائے